بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کی دعوت جب لوگوں کی نافرمانی اور بدپرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ تعالی کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا غرض حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام دن رات انفرادی اور اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصہ تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈراتے رہے مگر وہ بعض تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی تو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالی کا حق سمجھیں تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ترجمہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا قرآن باق میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں زلط اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو پیشاب پاکانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھیکیں گے بلکہ ان کا کھانا اس طرح حضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج مسواق کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سور بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سور بقرہ کا آخری حصہ پڑھو فائدہ شروع حصہ سے مراد الفلام میم سے مفلحون تک اور آخری حصہ سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الكافرین تک ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین